بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہونی تھی اللہ کا نظام تھا اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں جنگے جمل کی نوبت آگی جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا اہد کی لڑائی میں نے طلوار وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دے دیتا تو سارا ہاتھ ختم ہونے تھا وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے اس کے بعد تو انہیں جب بیعت کی نا تو ایک آدم نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی وہ بیکار ہاتھ سے کی نا تو انہیں فال لے اس سے اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے یہ کام سرے نہیں چڑے گا چار سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو اتنے دکھ ہی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو تو کب رنگین ہو کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑی تیرے خون سے رنگین نہ ہو تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو اور سالی علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقہ تھا میری امت کا اشقہ وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا تو پھر ایسے داڑی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو پھر کہتے وہ اشقہ کدھر ہے وہ اشقہ کدھر ہے وہ آتا کیوں نہیں وہ کدھر ہے اتنے دکھی ہو گئے تھے بے وفائی لوگ کی جفا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے بڑے طریقے والے بڑے وفادار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا بڑوں کے امتحان بھی بڑے ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ آدات اور ہر جتنے بھی عیب اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا عراق والوں پہ بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نہیں پڑی جنگ جمل ہوئی اس میں حضرتلہ جیسے حضرتلہ جیسے حضرتلہ جیسے شہید کرتے ہیں جب آپ اس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی لیکن جو لوگ عبداللہ بن سباہ کے ساتھی تھے میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا اسے اشارے کر رہا ہوں تبلیغ کا تھوڑا سا پس سے منظر بتانا چاہتے ہیں دعوت کی تاریخ بتانا چاہتے ہیں جب صلح ہو گئی تو رات کونوں نے تیہ کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو آدھے ادھر حملہ کر دو جو بیچ میں فسادی تھی تو تحجیت کوئی وقت آدھے لوگوں نے حضرتلی پہ حملہ کر دیا آدھو نے حضرت زبیر حضرت اعشاء کے لشکر پہ حملہ کر دیا اور دونوں طرف شور مچا دیا علی نے حملہ کر دیا انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا تو علی کہنے لگے حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لئے عراق کے لئے تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی کہا ہو جائے گی دیکھ لینا نہ جا مدینہ نہ چھوڑ مدینہ نہ چھوڑ تقدیر غالب ہے جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مانے لیتا اور آئے کاش میں آج سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا چھوڑ دی جنگ جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائے اینہ زبیر ابن العوان زبیر نے کہا میں ہوں تو میرے سامنے آ اللہ اکبر عشرہ مباشرہ آمنے سامنے تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے پکڑے ہوئے تھے لی ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے تو تم نے کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہتا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا کہا یاد ہے کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا ان تلوار ایسے ڈالی گھوڑے کو واپس موڑے تو عبداللہ بن زبیر وہ روح روان تھے لشکر آئیشہ کدھر جاتے ہو کہاں جا رہے ہو کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا میں واپس جا رہا ہوں میں نہیں لڑوں گا کہا ہمیں جنگ میں جھونکے خود واپس جا رہے ہو کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں تلوار رضی اللہ عنہ ان کو بھی عظیر زبیر نے کہا زبیر تلوار یہ بات یاد کر اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا انہیں بھی گھوڑے کو واپس موڑ رہی لیکن ان کو تو ایک تیر لگا اور اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے اور زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا تو اس علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا اندھن ہے تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تُو مجھے دوزق کی بشارتیں سناتا ہے اور تلوار لے کر اپنی گلے پر پھیل دی خودکش کر کے مر گئے جہنم سچ ہو گئے حضرت علیہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چومہ اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے اہد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا اور عبداللہ بن بنو زبا بنو زبا نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبا بنو زبا کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہا ہے ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہاں سے ہو کہا میں بنو زبا سے ہوں کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شیر پڑھ رہا تھا اس کو جانتے ہو کون کہا وہ تو خود تو پردے نہیں تھے کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی کہہ رہا تھا یا امونا خیر امین نعلم یا امنا خیر امین نعلم اما ترین کم شبابن یکلم و تفتلی حامتو والمعسم تو وہ کہنے گا جی وہ میرا سگا بھائی تھا تو زائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کرتا تو ایسا ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے تر فینس پھر حضر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا پھر آخر تک وہ جمع ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حمل آور قتل ہو جاتا ایک دو بڑے شاہ سوار آم نے سامنے آئے دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے ایک ادھر ایک ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کے اونٹ دوسرا حضرت علی کے طرف سے دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گیا تھا پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی اونٹ کو گراؤ پھر انہیں اونٹ پر بار کیے ہونٹ گرا جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کوئی تحقیق پھر تھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عمہ آئیشہ تو شہید ہو گئے وہ ایسا دل برلاشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے تو محمد بن ابو بکر حضرت عیشہ کے بھائی اسما بن ترمیس کے بیٹے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے تو جب اونٹ گیرا تو وہ بھاگ کر آئے انہیں جلدی سے اندر ہارڈ ڈالا تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے امہ آئیشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے محرم ہے غیر محرم کون ہے حرم ہے رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا اللہ اس سے آگ میں جلا دے اوہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کہو گیا جب مصر پر حضر معاوی رضی اللہ تعالی نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے تو ان کا پیاس سے برا حال تھا سبان نکل رہی تھا کیلئے کہ مجھے پہلے پانی پیلاو پھر قتل کر لیا تو حضر معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑی پکڑی حضرت عثمان کی داڑی کو یہاں سے پکڑ کے یوں چھٹکا دیا تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑی کی بڑی قدر کھڑتا تھا تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا لیکن داڑی پکڑنا ہی کافی ہوتا تھا تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو خود پانی مانتے ہو کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا مجھے پورا نام یاد نہیں ہے زین سے نکل گیا قتل گیا پھر ایک گدے کی کھال میں انس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا تھا اور وہ جل گئے حضرت عاشہ کا فرمان سچا ہوا اللہ اسے آگ میں جلاتا ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے یہ اللہ کا نظام تھا اختلاف ہونا تھا حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے حضرت حسن عزیلہ نوہ خلیفہ بنتے ہیں پھر وہ چھ مینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دست بردار ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے اور پھر دعوت اپنے علا قدم و ساق قائم ہوتی ہے اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل رہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں کو سنبھالت